مورس حقا چیچ ہے لیکن یہ امام باقر علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی یہ میرے سنوز کتاب ہے اسرار علی محمد علیہ السلام سلیم انکیس کا جو ترجمہ کیا ہے وہاں پر یہ مورس ہے نصر بن مضاہم اور یہ امام باقر علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ یہ اصحاب مصرح ایک چیز چیچ ہے دوسری بات یہ کہ اصحاب مصرح ایک چیز ہے سنوز دوسر بارم اس کی وفات ہے امام باقر علیہ السلام کی وہ شہادت ہے اس کی وفات ہے سنوز دو سو بارہ میں ہے یہ کیسے امام باقر علیہ السلام کے ساتھ یعنی یہ کس یعنی یہ امام علیہ السلام کی اس کی وفات اور اس کی ان کی وفات میں ایک سو سال کا فاصلہ ہے بھئی یہ مثلا ایک سو ہی سے چیز سال کے عمر میں وہاں مرے تھے یہ بہت باہید ہے بھائی آپ کے کیاں اچھی کوئی اور نقطہ ہے تو اوپن کرو دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے نہ کہ آپ امام کے اصحاب میں سے تھے اور کہ امام کے اصحاب میں سے امام اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تو یہ نہیں ہے بھئی کسی نے کس نے کہا امام اللہ علیہ وسلم اصحاب میں سے اسرار آل محمد میں بھی ہے یہ مترجمین کو چھوڑے مترجمہ والے کرنے آپ پتہ نہیں کس کو میں آپ کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ پر کی کوئی دیتا ہوں سسال میں بھی روایہت ہیں سسال جو شکر صدود میں بھی اس سے روایہت دیئی ہیں اور فیرس میں بھی ان کا حوالہ میں آپ کو جگہ دیکھتے ہیں اس کو آپ نے دیکھو ہے ویارویان البعافہ اس کا مطالق اس نے کہا نا ویارویان البعافہ یہ زائفوں سے نقل کرتا بارحال یہ حدیث جو آپ نے دکھا نا کتاب واقعی سفین سے واقعی سفین سے جو حدیث آپ نے دکھا یہ یہ حدیث میرے بھائی یہ حدیث جو ہے یہ آمر شعبی سے ہے آمر بن شرحیل شعبی یہ کوئی شیعہ نہیں ہے آپ یہ بھی کہیں گے آپ دکھا دیں کہیں آپ کی کتابوں میں جرہ ہے آمر بن شرحیل شعبی بہت مشہور ہے بہت معروف ہے یہ دیکھیں یہ مثلا زہری جیس آدمی ہیں شعبی یہ میں آدمی میں اس کو دکھاتا ہوں میں بات کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو آمر بن شعبی کیا والا سے کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ نصر ابن مزان کی اپنی اس کی کتاب کی ایک اتھنٹسٹی ہے اور اس طرح کے کو کسی نے آپ کے علاوہ کسی نے بھی ایک طورت نہیں کیا اس کتاب کو نہ اس طورت ہو آہو بھائی آہو بھائی اگر شعہ علماء دیکھیں مخالفین کے کتاب سے نقل کریں وہ کوئی آثنٹک نہیں ہوتا پورا کریں اس میں چاہیے نہیں لکھا ہوا کہ یہ مخالفین کی کتاب سے لکھا ہوا یہ کہیں ہی لکھا ہوا ہے وہ آمیر سنو کو کر رہا بھائی آمیر کو سنو دیکھو آئی آمیر ہے یہ سیار اعلام نوبلا اب یہ آپ بات کر رہا ہے بسم اللہ بات کر رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ آپ کے نظریات اور اقاعد سے شاید واقع اتنا ہوں کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حسن اللہ عاری صاحب یا آپ کا جو غیر مقلدین جو بیسے یہاں والے پاکستان والے غیر مقلدین دوست میں مجھے نہیں پتا وہ جو شیخ غزی وہ میرا کاس ہے دوست میں مجھتے ہیں وہ میرا دوست میں نہیں ہے اس نے نصف کیلپون پہ بات کیا نہ اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ کبھی ایمیل کیا کبھی چیٹ کیا نہ ہم نے سامنے کبھی ملاقات ہوئی ہیں استاد یا شاگر یا دوست نصف دوست ہے اس کی تعریفوں کے جب پل باندھے جا رہے تھے وہاں تو آپ بیٹھے تھے اور آپ ہی نے کون اس کی تعریف کیا ہے میرے سامنے ہے برحال آپ ایک بات خم ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب ابو اشیاء چلی بارات میں کنٹینیو کرو کیا کنٹینیو کر رہے ہیں بھائی ایسے فضل باتیں کر رہے ہیں یہ کیا کتاب ہے سیرہ علام النوبلہ جز نمبر چار ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب ایس صاحب ایک منٹ ابو اشیاء بھائی آپ سنو آپ نے کہا کہ عامر شراحیل شعبی یہ شیعہ نہیں ہے یہ شیعہ سیرہ علام النوبلہ جز نمبر چار معصصہ ترنے سالہ یہ سنو اشیاء نمی میں چھپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر دو سو اچرانوے آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ شعبی صاحب کے جو ہے ترجمہ ہے ترجمہ ہے یعنی وہاں پر ان کا زندگی نامہ ہے یہ ہے شعبی اشیاء نمی این آپ کو پتہ ہے ابو اشیاء صاحب این سے کیا مراد ہوتا ہے رجال میں جب عین لکھتا ہے کسی کے نام کے سامنے یعنی وہ رجال بخاری مسلم ترمزی ابو ماجہ نسائی اور اللہ بلا کرے ابو داود ان چے کے رجال میں سے یعنی سب نے ان کی روایت نقل کیا یہ شعبی ہے اچھا عامر بن شراحیل الشعبی ابن ذیکبار ان کا الامام آپ لوگوں کا امام ہے علامت العصر اپنے زمانے کا علامہ ہے ابو عمر الحمدانی فم الشعبی مولده فی امرت عمر بن خطاب و الہ آخری بھرے یہ جو ہے یہ عامر ابن شراحیل شعبی کی داستان ہے بھرے یہ رجال بخاری رجال مسلم یہ سب جانتے ہیں بھرے جس شخص کو بخاری مسلم سے واسطہ ہے علم رجال سے واسطہ ہے شعبی بہت مشہور ہے شعبی ان کے حدیث کے یعنی ان کے اگر شعبی کے حدیث نکالو بخاری مسلم سے کتب ستہ سے کوئی حدیث یعنی وہ اپنے زمانے کا احمد بن حنبل تھا وہ اپنے زمانے کا فرض کریں یہ بخاری مسلم سب کو ملا دیں وہ شعبی نہیں بنتا اتنا اہم شخص ہے شعبی بہت مشہور بہت معروف اپنے زمانے کا تابعین میں بہت مشہور بہت معروف اس کے روایات بہت زیادہ ہیں اور یہ بنیہ 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 کے دور میں رہتے تھے ان کے ساتھ یہ کوئی شیعہ شخصیت نہیں ہے دوسری بات پہلی بات یہ جو میں بات میری منطقہ ہو گئی تھی وہاں پہ شیعہ گرزی کے حوالے تک بہت کیا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے اقائد میں چاہتا ہوں ایک تبہ سب کے سامنے کلیئر ہو جائیں کہ پتہ چلے کہ آپ جب تلائل بھی جاتے ہیں اس طریقے سے تلائل بھی جاگے ہیں تو آپ کسی دوسری آپ کہاں ایک تو ہے ٹھیک ہے دوسری علم رجال کیوں کہ نہیں ہے خط کے مطالقہ میں رجال کو بھی چھوڑ دو دوسری موضوع کو دوسری موضوع کو چھوڑ دو اس خط کے مطالقہ تلسلی لیو نہیں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے پوری بات تو کرنے دو اگر میں بلت ہوں اگر میں اپنا منحج دیکلیر کریں میں منحج سن لو میرے منحج منحج یہ ہے کہ شیئر قطب میں شیئر محدثین جو احادیث اصول سے نقل کرتے ہیں ان روایات سے نقل کرتے ہیں جو اصحاب احمی علیہ صلات و السلام لکھے ہیں وہ سب وہ سب وہ صحیح ہیں لیکن اگر کوئی شیئر محدث کوئی حدیث نقل کرتا مخالفین کے ذریعے سے تو اس کا یہ یہ کہ من اس ندہ فقط احال جس نے وہ سند لے کہتا آمر نے نقل کیا تو اس کی ذمہ داری آمر پہ ہے وہ روایات ہمارے نظرک معتبر نہیں مگر یہ کہ وہ روایات معافق کلام احلویت علیہ کرتا آئیشہ سے ہمارے کتابوں میں اسے روایت آپ کو ملیں گی جو مخالفین کے طرق سے نقل ہوئے ان روایات یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ موافق کلام احلویت تاہرین علیہ السلام سے یعنی مخالفین کی روایت ہمارے کتب میں وہ سب صحیح نہیں ہے اگر وہ ہمارے عقیدے کے موافق ہے اس کی معایت تعیید ملتی ہے کلام احلویت تاہرین علیہ سلام سے تو پھر صحیح ہے ہم ہم اپنی موقف کو نہیں بدلتے ہم نہیں کہتے شیعہ کتب میں جتنی احادیث ہیں وہ سب کے تو غلط ہے وہ سکتا ہے صحیح ہو لیکن ضروری نہیں ہے بسم اللہ بہت ساری چیزیں بنیادی آپ کے نظریات کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا اور اس لئے آپ یہاں وہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں نہیں جاتا آپ یہاں آپ نے بڑے نقرے سے سند لے کہا ہے نا وہ سند آپ عمری سند نے کہا آپ شرمندگی کی بجائے اعتراف کی بجائے آپ آئے باہ جا رہے بسم اللہ بسم اصول کا تذکرہ آپ نے شڑھا ہے کہ ہمارے اصول سے لیا گیا آج تک آپ کی اصول ہی کلیر نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں اصول یہ اردو اصول ہے اربا امیہ چار سو اصول ہے جن کو آئیما کے چار سو اصاب نے لکھتے ہے چھے ازار اصول 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 اربا میں چھے اگر میں غلط ہوں تو آپ اپن پر اٹھال لیجئے سب اصول اصول اس میں مرحصر نہیں اربا میں مرحصر نہیں بسم اللہ اگر اس کے علاوہ بھی بسم اللہ بسم ایک تو یہ کہ آپ کے اصول خود ہی اگزسٹ نہیں کرتے اس وقت نہیں تو کیسے پتہ چلے گا وہ 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 میں کہ کہ یہ اگر فلان جگہ سے فلان مصدر سے ہے تو یہ کتاب میرے لئے آثنٹک ہے اور اگر اس میں یہ حوالہ نہیں جو معالفین نقل کرتے ہیں وہ مکاتا ہے نا بخاری بخاری بھی جن مصنفین سے نقل کرتا ہے وہ مصنفین ان کے کتابیں بھی موجود نہیں بھائی بات آپ سمجھ گیا ہو نا اب وقت ضائع کر رہے ہیں ایسی آپ نے دیا چل تین منہ تب بات کریں اس کے بعد آپ کی بات ختم ہے بسم اللہ اللہ چل آپ نے تین منٹ کلیئر کر دو بارال کیونکہ آپ کو بینفیٹ پتا ہے کیا ہے کہ آپ کے اپنے مذہب کے لوگ بھی جو بیٹھ سن رہے ہوتا نا ان کو بھی پتا نہیں ہے نا ان کو بتائے کہ اصول اربا کیا ہے اصول کہتے کسے وہ آئے کہاں سے اور ان کی اپنی منٹ بولنے دیجے گا لوگوں کو پتا ہی نہیں آپ بار بار کہتے ہیں جو ہمارے اصول سے لیا گیا ہے وہ صحیح ہے اور جو صحیح حدیث کی تعریف کرتے ہیں پہلی بات وہ وہ آپ مجھے بتا دیجے گا کہ جتنی تنی لمبی آپ امید بانتے ہیں کہ اصول سے لی گئی ہو اس طرح ہو یہ چار پانچ کنڈیشن آپ ملا دیجئے جو آپ نے دیفنیشن بتائی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اصول جو آپ کے بیان جاتے ہیں کہ اصول سے میں اصول نہیں بتاتے میں اصول اشیاء میں سے نہیں ہے یہ اصول ہیں کہ اگر اس طرح رجال پہ رد کریں گے پورا بولنے دیں مجھے اگر آپ رجال پہ رد کریں گے کہ یہ ہمارے جو رجال اگر کوئی اور آ جائیں گے تو یہ بات نہیں ہو پھر میں نے آپ کو رکع ناجی کی مثال دی تھی کیونکہ آپ اصول کلیئر نہیں کرتے آپ نے کہ تھا عبداللہ ابن عمر اس سے روایت ہے یہ مخالفین کی حدیث ہے میں کہ تھا عبداللہ ابن عمر اگر صحیفہ سجادی کی صندوق تو آپ نے بڑا مذہب موجود رکھے یا ابن عزید کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس کی صندوق عبداللہ ابن عمر صحیفہ سجادی کو اتھنٹک مانتے ہیں آپ شیخ صدوق کو مانتے اس کتاب اصول سے لی گئی ہیں پھر جب اس کا حوالہ دو تو کہتے کہ حالان کہ پہلے ایک منعج تو کلیر کہ آپ رجال پہ تنقید کر اس سے نکل سکتے ہیں یا پھر آپ رجال اس کی اصنات کو نہیں ہونتے آپ کہتے ہیں کافی ہمارے لئے حجت ہے لیکن جب اصولی حضرات رجال کو لے اس حدیث قرار دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا اصول خود اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں اصول کے مصنفین کے چار سو نام پورے نہیں ہوتے آپ نے کہا ہزار موجود ہیں تو میں نے کہ چار سو جن کرنا وہ خود موجود نہیں چیز کس چیز سے کمپیر کریں یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو حضرات حدیث پڑھنے نہیں دیتے یہی وجہ ہے انہوں نے رجال اختیار کیا اور یہی وجہ تھی جب بندہ یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے تو پھر اس خطاب تین منٹ ہو گئے چل ایک بسم اللہ کیونکہ ہوتا کیا ہے جن جن لوگوں نے میری تحقیق ہے جن جن لوگوں نے آدیث پڑھی خطب شیعہ کی آدیث پڑھی ان کا کیا ابراہیم زنجانی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے ابراہیم زنجانی پھر اس کے بعد نجم آدھی تحریر الوقلا جس نے لکھی پھر وہ آیت اللہ آیت اللہ آسد اللہ خارقانی مذہبت آپ نہیں جانتے نا میں بتا دوں گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی اور خلقہ راشدین کی بارے میں بھی انہوں نے حق میں بات کی اور عقید رجت آف کے بنیاد آیت اللہ شریعت سنگل جی آپ موضوع کو بتا رہے بھائی آپ دیکھیں بھائی دیکھیں ابھی دیکھیں اگر میں چاہوں ایک میریٹ میں بہت ساری متفرق باتیں کیا سکتا ہوں متفرق نہیں اب چھپ درو بھائی آپ دیکھیں اب یہ کہتا ہیں کہ آپ لوگوں آپ کے عوام کو اصول کیا چیز ہوتی ہے ہمارے عوام کو علمی اسلاحات کا نہیں معلوم حدیث میں اصل کس کو بولتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں حدیث کے پرانی کتاب ان کو اصل بولتے ہیں جو احمی تحرین علیہ السلام کے زبانے میں لکھے جاتے تھے ان کو اصل کہتے یہ صرف شیعوں کا نہیں اسطلاح یہ مخالفین کا اسطلاح ان کے ہاں بھی اسطلاح پایا جاتا ہے حدیث کے اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جن کتابوں سے کتاب کافی لکھی گئی وہ کتاب آپ کے پاس نہیں بات آپ کی صحیح ہے ان میں سے کتابیں ہیں جن سے کتاب کافی لی گئی ہیں مثلا علی ابراہیم کی کتاب ہے کتاب احمد ابن محمد بن خالد برقی کی کتاب کتاب المحاسن ہے کتاب بسائر اور درجات ہیں بعض اصول بچے ہیں ان میں وہ حدیث ہیں یہ کلی بات نہیں ہے کہ کتاب کتاب زائے ہوگئی نہیں اور یہ تو آپ میں بھی بھی بخاری نے جن لوگوں سے حدیث لیا ان کی کتاب نہیں احمد ابن حمل نے جن لوگوں سے حدیث لیا ان کی کتاب ہیں ان کے بہت سارے کتاب ہیں تاریخ میں نام موجود ہیں وہ ان کی کتاب مفقود ہیں نہیں یہ تو بہت زیادہ بہت ہے علی ابن المدینی اس کی کتاب نہیں علی ایک اور عالم ہے تاریخ کے کتاب میں اس کا کتنا ذکر ملتا ہے بخاری مسلم سے پہلے اس کے کتاب کوئی یہ سند کے ساتھ میں اس نقل کرتا یا احمد بن حنبل سے نقل کرتا یا ابن شیوہ سے نقل کرتا بلی ابن اب شیوہ کی کتاب ہے احمد بن حنبل کی ہے بہت سارے ان کے نہیں ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ اصول سے لئی آگیا ہو یہ کہتے ہیں اصول نہیں بچیں تو کوئی بات نہیں اصول نہیں بچیں لیکن ہر حدیث کے ساتھ اس کا سند ہوتا ہے کہ ہم یہ سرارہ سے نقل کر رہے ہیں محمد بن مسلم سے نقل رہے ہیں یونس نے عبد الرحمن سے نقل رہے ہیں ہم یہ سلیم ابن قیس حلالی سے نقل کر رہے ہیں اور ان کے حضرات اصحاب اصول اور یونس عبد الرحمن جاہیل ہوں یا ضعاف ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اصل سے نقل کر رہا اصل ان کے پاس موجود تھا اگر اصل ہمارے پاس نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیوں کیونکہ جو کتاب موجود ہے اس اصل سے نقل کر رہا اور مصنف کہہ رہا کہ میں اس کی کتاب سے نقل کر رہا اس سے کوئی ضرر نہیں آتا لیکن آپ لوگوں کے مشکل یہ ہے ابو حریرہ کی کوئی اصل نہیں آئیشہ کی کوئی اصل نہیں ہے عمر کی کوئی کتاب نہیں بقیہ زہید بن ارطان زہید بن صاحب کسی صحابی کی کوئی کتاب اس کے بعد آنے نسلوں کی کوئی نہیں اس کے بعد آنے نسلوں کی بات نہیں اس کے بعد آنے والے نسلوں کی بات نہیں وہ آگے جا کر ایک سنہ ایک سو پچاس کے بعد کتابوں کا شروع ہوتا ہے آپ لوگوں کا تو اس میں کسی اعتبار نہیں کیوں اعتبار نہیں کہ سب سنی سنی بات ہے اچھا